وَاللَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ فالحین کی نشانی ہے جو کامیاب لوگ ہیں اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیتے قیمتی اصاسہ انسان کی آبرو ہے اگر وہ لٹ جاتی ہے تو پھر باطن کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے روح کا چہرہ اور روحانی دنیا کے اندر اس شخص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس لیے جو اپنے باطن کے چہرے کو بچا کے رکھے اپنی عصمت کی حفاظت کرے اگرچہ جوانی میں یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن میرے رسول نے پورا نصاب دے دیا یا ماشر الشباب مَنْ يَسْتَتِ مِنْكُمُ الْبَعْتَ فَلْ يَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَسَرْ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجْ فَمَنْ لَمْ يَسْتَتِ فَعَلَيْهِ بِسْسَوْن فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاؤن اے جوانوں کے گروہ بہت جلدی نکاح کر لو یہ نظر اور پاکیزگی کا محافظ ہے کوئی حرج نہیں ہے اپنے ماں باپ سے کہہ دو کہ ہمیں شادی کر دو فرمایا بہت جلد نکاح کر لو فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَتِ ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے طاقت نہیں ہے مالی حالت نہیں ہے مناسب رشتہ نہیں مل رہا بڑے بہن بائی کھڑے ہیں تو کوئی رکاوٹ اگر ہے تو پھر رسول کریم نے دوسرا جو ہے وہ ہمیں لاحے عمل دیا فَعَلَيْهِ بِسْسَوْن فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاؤن فرمایا پھر کسرت سے روزے رکھو رسول اللہ زمانت دیتے ہیں کہ روزے شہوات کو توڑتے ہیں تو جب تک نکاح نہ ہو تو کسرت کے ساتھ روزے کر کے جو ہے وہ اپنی خاشات کو دبانا چاہیے تاکہ کہیں یہ نہ لٹ جائیں اور روح مسخ نہ ہو جائے اور باطن کا چیرہ زخمی نہ ہو جائے مگر اپنی بیویوں یا شری باندھیوں پر جو ان کی ملک میں ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہوگی یہ تو ان کا شریح حق ہے فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَذَالِك اور جس نے اس سے تجاوز کیا فَأَوْلَائِكَهُمْ لَعَذُونَ تو فرمائے یہ حد سے بڑھنے والے لوگ وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ یہ نہیں کہ سجدہ کرلو روزہ رکھلو زکاة دے دو لیکن جس کا وعدہ کیا ہے اس کو پودھانے کرو اہد کو توڑ دو اسلام مکمل اور قامل دین ہے فلاح پانے والے شخص کے لئے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اپنے وعدے کا پکا ہو وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ وہ اپنے اہدوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے وعدہ کیا کہ تیرے آنے تک میں یہاں کھڑا ہوں اور وہ جا کے بھول گیا اور رسول اللہ کھڑے ہیں تین دن تک حضور وہاں کھڑے رہے ہیں اور تین دن کے بعد جب وہ آیا تو حضور نے صرف اتنی بات کہی صاحب تُو نے مجھے مشکت میں ڈال دیا تو وعدہ کیا تھا غلطی گو اس کی ہے لیکن کہا میں تو کھڑا ہوں مجھے موسیقی